فوٹبال ورلڈ کپ 2022 اگلا ورلڈ کپ کب ہے اور اس کے لئے قطر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ نومبر میں شروع ہونے والا فوٹبال 2022 ورلڈ کپ ٹورنمنٹ مشرق وستہ میں ہونے والا پہلا ہی نہیں بلکہ سال کی اس موسم میں منعقد ہونے والا بھی پہلا ورلڈ کپ ہوگا تہام اسے قطر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کئی تنازعات کا وائس بنا ہے ورلڈ کپ کے فائنل مرلہ 21 نومبر سے 18 دسمبر کے درمیان منعقد ہو رہا ہے ایک ایسا وقت جب قطر میں عام طور پر درجہ حرارت 25 سینٹی گریٹ تک پہن جاتا ہے اگر ٹورنمنٹ کا پلے آف مرلہ یعنی فائنل میچز جون اور جولائی میں ہوتے جیسا کہ وہ عام طور پر ہوتے ہیں تو میچز 40 سینٹی گریٹ سے زیادہ اور ممکنہ طور پر 50 سینٹی گریٹ تک کے درجہ حرارت میں کھیلے جاتے قطر نے ابتدائی طور پر موسم گرمہ کے دوران ائر کنڈیشنر بند سسٹم میں فائنل منعقد کرنے کی تجویز پیش کی تھی لیکن یہ منصوبہ مسترد کر دیا گیا تھا سردیوں میں ورلڈ کپ کے نقال میں کیا مسائل ہیں نومبر اور دسمبر یورپی فوٹبال کلبوں کے لیے مسروف مہینے ہیں اور بہت سے کھلاڑی کو روا برس قطر میں ہونے والے فوٹبال کے ورلڈ کپ مقابلوں میں اپنے ممالک کی طرح سے کھیلنے کے لیے واپس بلایا جائے گا اس کے نتیجے میں انگلینڈ کی پریمہ ڈیگ پٹلی کی لیگ اور سپین کی لالیگا جیسی جوارپی لیگز بینل قوامی ٹورنامنٹ سے ایک ہفتے قبل ان مقابلوں کو موت تل کر دیں گی اور یہ لیگز پھر یہ ٹورنامنٹ ختم ہونے کے بعد ان میچز کو دوبارہ شروع کریں گی قطر کو ورلڈ کپ کا میزمان کیوں چنا گیا سن 2010 میں قطر نے فیفا کے 22 ایتیکٹی میمران کی قراندازی چیت کر ورلڈ کپ کے حقوق حاصل کی قطر نے امریکہ جنوبی کوریا جپان اور اسٹریلیا سے زیادہ بولی لگائی اور یوں قطر اس ٹورنامنٹ کی میزمان نہیں کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا قطر پر الزام تھا کہ اس نے فیفا حکام کو اپنی پشت پناہی حاصل کرنے کے لئے تین اشاریہ سات میلین ڈالر نشوہ دی تھی لیکن دو سال کی تحقیقات کے بعد دوہا ان تمام انصامات سے بری کرا دیا گیا فیفا کے اس وقت کے چیئرمن سیب لیٹر نے اس وقت قطر کی بولی کی حمایت کی تھی لیکن اس کے بعد کہا تھا کہ شاید فیفا نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے 2022 ورلڈ کپ کے لئے کوالیفائی کرنے والے میچز کا سلسلہ تین سال قبل شروع ہوا تھا مختلف بری آزموں کی ٹیمیں گروپس میں کھیلنی تھی اور سرے فیڈیس ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کی جبکہ کچھ ٹیموں نے پلے آف کے ذریعے کوالیفائی کیا سن 2018 کے ورلڈ کپ کا فاتح ہے فرانس اس ورلڈ کپ کے لئے کوالیفائی کرنے میں کامیاب جبکہ یورپی چیمپئن اس دوڑ میں ناکام رہا فائنل کے لئے 32 ٹیموں کے 8 گروپس بنائے گئے تھے اور ہر گروپس میں چار ٹیمیں شامل تھیں ایک ہی بری آزم کی ٹیموں کو الگ رکھا گیا تھا سوائی یورپی ممالک کے جہاں کسی ایک گروپ میں زیادہ سے زیادہ دو یورپی ٹیمیں شامل ہو سکتی تھی برازیل، انگلینڈ، فرانس اور سپین اس ورلڈ کپ کے لئے فیورٹ کرا دی جا رہی تھی قطر کی عبادی محض 29 لاکھ ہے مگر یہ عرب ملک تیل اور گیس کی برامداد کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے قطر نے اس ورلڈ کپ کے لئے خاص طور پر ساتھ سٹریڈیم بنائے ہیں اور ایک پورا نیا شہر بسایا ہے جس میں ان فائنل میچز کا انکات کیا جائے گا یہاں سو سے زائد نئے ہوتل، ایک نئی میٹرو اور نئی سڑکیں بھی بن رہی ہیں ٹورنمنٹ کی ارگنائزنگ کمیڈی کا اندازہ ہے کہ فائنل میچز پر پندرہ لاکھ لوگ شرکت کریں گے ایک قدامر پسند مسلم ملک ہے اور شاکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں محتاط رہیں کہ قطر منکر وئیہ کیسا ہوگا یہاں شراب نوشی پر سخت پابندی آئند ہیں شراب عام طور پر لگری ہولٹوں سے خریدی جا سکتی ہے بیر کے ایک پنٹ کی قیمت تیرہ ڈالر تک بنتی ہے تہاں منسزمین کا کہنا ہے کہ ٹورنمنٹ کے دوران شراب مخصوص فین زونز میں فروض کی جا سکتی ہے